قیامت میں نوع انسانی کا جو محاسبہ ہونا ہے اور اس محاسبے کی زمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے چیزیں دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے سماعت اور بسارت سے نوازا ہے عقل دی ہے پھر نفس انسانی میں بدی اور خیر نیکی اور شر اس کا جو ہے ایک علم الہامی طور پر بدیت کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح میں سے پھوکا ہے اور اس روح میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ڈورمنٹ شکل میں یہ چیزیں موجود ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا ہر انسان کا البتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس محاسبہ اخروی کو آسان کرنے کے لیے اور دنیا کی زندگی کا جو امتحان ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ اس امتحان کو آسان کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا اپنے نہائید برگزیدہ بندوں کو جن کی سیرت و کردار شفاف اور صاف تھی کوئی ان کے اوپر داغ اور دھمہ نہیں تھا انہیں منتخب کیا ان کے پاس اپنی وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت بھیجی ہدایت نظری بھی اور ہدایت عملی بھی اور ان نبیوں نے پھر جو ہدایت آئی اس پر عمل کر کے دکھایا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے تم سے وہ قابل عمل ہے اس لیے بہت سے انبیاء کے اقوال قرآن میں نقل ہوئے ہیں انا اول المسلمین تمہیں اگر اسلام کے دعوت ہم دے رہے تو سب سے پہلے مسلم ہم خود ہیں انا اول المومنین تمہیں ایمان کے دعوت دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ایمان ہم لائے یہ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ اس دنیا میں تاریخ انسانی میں قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت ان دونوں کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا ہے اس لیے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بھی تھے اس کے بعد جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تین میدانوں میں انسان نے ترقی کی ہے ایک مادلی علم جس نے کہ پھر قریب کے زمانے میں سائنس کی مختلف شاکوں کی شکل اختیار کی ہے اور ٹیکنالوجی جو اب عروج کو پہنچی ہوئی ہے ایک یہ علم ہے یہ علم انسان اپنی آنکھ سے اپنے کان سے اپنے عقل سے حاصل کرتا ہے بو شاہدہ ہے اور جو بھی سنس ڈیٹا ہے وہ جو ہے دماغ کے کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے اس کو وہ پروسس کرتا ہے نتیجہ نکالتا ہے قدم با قدم یہ علم بڑھتا چلا رہا ہے اور اب تو آپ کو معلوم ہے یہ علم جو ہے ایک انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے دوسرا دوسری ترقی ہوئی ہے انسان کے فلسفیانہ شعور میں کہ اس نے اس کو غور کرنا شروع کیا یہ کائنات کیا ہے کہاں سے آئی ہے کوئی اس کا بنانے والا ہے یا خود بخود بنی ہے ہمیشہ سے ہے یا کسی خاص وقت پہ پیدا کی گئی ہمیشہ رہے گی یا کبھی ختم ہو جائے گی انسان کا مقام اس میں کہا ہے کوئی خالق ہے تو اس کے ساتھ اس کا رابطہ کیا ہے علم کیا ہے کیا صرف علم بالحواس اور علم بالعقلی ہے یا کوئی اور سورس آف نالج بھی ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے ان تمام چیزوں پر جو فلسفیانہ غور و فکر ہوتا آیا ہے تو اس میں ترقی ہوتی گئی تدریجاً اس کی لیول جو ہے اس کا بڑھتا چلا گیا تیسرے انسان کے تمدن کا ارتقاء ہوا کہ پہلے لوگ صرف غاروں میں رہتے تھے کوئی نظام تھا ہی نہیں کوئی مدنیت نہیں تھی کوئی شہریت نہیں تھی پھر اس سے آگے چل کر قبائلی نظام جو سب سے زیادہ ابتدائی شکل ہے اجتماعی زندگی کے پھر اس آگے بڑھ کر سٹی سٹیٹس قائن ہوئی جن میں کئی قبیلے ایک شہر میں آ کر رہ رہے ہیں پھر آگے بڑھ کر بڑی بڑی ایمپارز سلطنتوں کا دور آیا سلطنت روما سلطنت فارس یہ دو عظیم سلطنتیں اس وقت کی سوپر پاورز تھی جس کا وقت کے حضور کو ببو گیا گیا تو یہ اس نمدنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں ارتقاء ہوتا گیا جیسے جیسے انسان ان تینوں اعتبارات سے ترقی کرتا چلا گیا تو ہدایت خداوندی کا بھی اسی طرج میں ارتقاء ہوا اور وہ بڑھتی چلی گئی چنانچہ اب ہم سب سے پہلا مظہر دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو نبوت ختم ہوئی اور تکمیل کو پہنچی اور رسالت ختم ہوئی اور تکمیل کو پہنچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تو اس کے تین مظہر جو ہیں ہم نوٹ کر چکے ہیں نمبر ایک آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں جن کو پوری نوع انسانی کی طرف مبوس کیا گیا آپ سے پہلے قوموں کی طرف شہروں کی طرف علاقوں کی طرف قبیلوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے حضرت ابراہیم بھی اپنی قوم کی طرف مبوس کی پوری نوع انسانی کی طرف نہیں یہاں تک کہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے کہ اگرچہ عیسائیت کی تبلیغ پوری دنیا میں ہوئی ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا قول جو موجود ہے آج بھی بائبل میں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں اور قرآن صلاحات سے کہتا ہے رسولاً الہا بنی اسرائیل وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے تھے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آیات کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں ویسے پانچ مقامات پر قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بیست پوری نوع انسانی کے لیے نبوت رحمت ہے اور اے نبی آپ کی ذات میں یہ رحمت جو ہے للعالمین بن گئی ہے اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا اور بہت زیادہ سری الفاظ میں سورہ سوا کی آیت ہے تو حضور پر تکمیل رسالت کا پہلا مذہر یہ ہے آپ پہلے اور آخری رسول ہے اللہ کے جو پوری نوع انسانی کے لیے مبوث ہوئے پھر حضور پر نبوت کی تکمیل کے دو مذہر ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں ایک یہ کہ وہ ہدایت جس کے بارے میں ازل میں کہہ دیا گیا تھا حضرت آدم کو جب زمین کا چارڈ دینے کا حکم ہوا ہے کہ اب جاؤ اور جاؤ زمین کے لیے تمہیں خلافت دی گئی ہے وہاں جاؤ مالو اپنا کام تو یہ چارٹر ساکھ کیا گیا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا فَمَنْ قَبْئَا هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو جب جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت کے پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خسن ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ان کا انکار کریں گے وہ جہنم والے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں تو جیسے جیسے یہ انسانی ذہن نے ارتقاء کیا جیسے جیسے انسانی تمدن نے ارتقاء کی مرحلے تیہ کیے اسی طریقے سے نبوت سے جو ہدایت آ رہی تھی اس میں بھی ارتقاء ہوا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت مکمل ہو گئی قرآن مجید کی شکل میں یہ کتاب اللہ کی آخر کتاب ہے نوع انسان را پیام آخری حاملے او رحمت للعالمین اور یہ جو ہے اس میں الہدہ یہ صرف ہدن نہیں ہے اب صرف نکرہ نہیں ہے بلکہ الہدہ دی گائیڈنس دی ٹوٹل گائیڈنس دی کمپلیٹ گائیڈنس اب یہ نوع انسانی کے لیے حضور کو دے دی گئی الہدہ مکمل ہو گیا ہواللذی ارسل رسولہو بالہدہ یہ گویا کہ پہلا مذہر جو ہے حضور بوہ اینا کا ورکمیل کا وہ یہ ہے یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ اسی کا در حقیقت یہ مذہر ہے کہ سابقہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ورنہ ان میں تحریب نہیں ہو سکی تھی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا کیونکہ یہ آخری کتاب ہے مکمل ہے پہلے تو یوں سمجھئے کہ ابتدائی ایڈیشنز تھے پہلے کچھ احکابات دیے جا رہے تھے انٹیرم پیریڈ کے لیے مکمل ہدایت تو ابھی آنی تھی تو ان کو محفوظ رکھنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی اصل میں حفاظت جو ہے اب اس قرآن کی ہے کہ اس کے اندر کوئی تحریف اس کے مطل میں نہیں کی جا سکتا دوسرا مذہر حضور پر تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت کا کہ آپ پر دین مکمل کر دیا گیا ویسے تو جتنے بھی نبی آئے اور رسول آئے وہ دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آئے جیسے کہ سورہ حدیر کی ایک آیت میں ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ موجزوں کے ساتھ ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری میزان بھی اتاری تاکہ لوگ اپنے عدل پر قائم ہوئے لیکن عدل کا معاملہ یہ ہے کہ جو مختلف سطحیں ہیں تمدن کی اس میں عدل کے تقاضے جو ہے وہ ابھی ابتدائی زندگی تھی وہ اس میں ایسے جھگڑے بھی نہیں تھے کوئی انسان کے اندر جو ہے عملی گمراہیات زیادہ پیدا نہیں ہوئی تھی چنانچہ جو پہلے تین رسول ہیں حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوموں کے معاملے میں صرف ایک شرک کا ذکر ملتا ہے سوائے شرک کے اور کوئی گمراہی نہیں آئی تھی البتہ صدوم اور عامورہ کی بسکیوں میں جہاں حضرت الود بھیجے گئے وہ سیکشوال پرورشن ہوئی ہے جسے سوڈمی آپ کہتے ہیں جو ان کے نزدیک جو ہے وہ بہت ہی برا فیل جو تھا وہ کر رہے تھے اور کھلے عام کر رہے تھے تم اپنی مجلسوں میں یہ کام کرتے ہیں تو حضرت الود علیہ السلام بھیجے گئے حضرت شعب کے زمانے میں جو لیندین کے معاملات تھے ان میں اونچنی شروع ہو گئی کم تولنا شروع کر دیا کم ناپنا شروع کر دیا لوگوں کے مال کو غصب کرنا شروع کیا لہٰذا حضرت شعب کے قوم کے ذکر میں ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے پھر اس کے بعد دنیا میں بدترین رپریشن کی مثال یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گئے اور آباد ہو گئے اس وقت وہاں پر حکومت جو تھی وہ ہکس آس کنگز کی تھی ہسٹری میں انہیں ہکس آس کنگز کہا جاتا چرواہ بادشاہ وہ اصل مصری نہیں تھے بلکہ وہ بھی عرب سے جا کر وہاں آباد ہوئے تھے انہوں نے قبضہ کیا تھا اور اپنی حکومت قائم کی تھی لیکن فرعون جو بعد میں آئے انہوں نے جب ہکس آس کنگز کا دور ختم ہو گیا ان فرائنہ نے پھر ان پر ظلم کرنا شروع کیا جو مری اسرائیل آباد ہو گئے تھے وہ ہکس آس کنگز کے زمانے میں ان پر تشدد ہوا پرسیکیوٹ کیا گیا بیگار لی گئی احرام مصر کی تعمیر میں یوں سمجھ یہ کہ ان کی ہڈیاں دفن ہیں بڑی بڑی چٹانے جب گرتی تھی تو سیکڑوں آدمی اس کے نیچے جو ہیں کچھل کر ختم ہو جاتے تھے اور آپ کو معلوم ہے اتنی ہنچی ہنچی ان چٹانوں کو لے کر جانا جس طریقے سے وہ رسیاں باندھ کر اور جس طرح کھیجتے ہوں گے اور پھر یہ کہ اگر کہیں کوئی ایک رسی ٹوٹ گئی تو جو حال ہوتا ہوگا نیچے اس کے کتنے لوگ دفتے ہوں گے ان احرام مصر کی بنیادوں میں بنی اسرائیل کا خون اور ہڈیاں جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ آیا جبکہ عظیم ایمپائرز قائم ہو چکی تھی سلطنت رومہ سلطنت ایران اور اس کی وجہ سے نوع انسانی پر ظلم جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا بادشاہ کا محل ہے اور اس محل کے اندر تعیشات ہیں عیش ہیں لیکن اس کے لئے آمد نہیں کہاں سے آ رہی ہے وہ غریب کسان جو محنت کر رہا ہے کھیت میں اس سے آدھا یا آدھے سے زیادہ جو ہے اس کی پیداوار کا وہ لے گیا جاگیردار جاگیردار نے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھا باقی بادشاہ کو بھیج دیا جاگیردار بھی جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں جمع کر بیٹھے ہوئے تھے فیوڈل لارڈز جو یورپ میں بیرنز اور لارڈز کہلاتے تھے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے دور میں تیس ہزاری منصبدار اور بیس ہزاری منصبدار یہ کون تھے فیوڈل لارڈز تھے پھر بادشاہ جو ہے پھر فوج رکھتے تھے کس لیے اگر ذرا بھی کوئی سرطابی کریں کسان بغاوت کریں تو ان کو کچھل دیا جائے اگر کوئی شخص جو بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر اور وہ کپڑا بن رہا ہے کھدر بن رہا ہے وہ اگر ٹیکس دینے سے انکار کر دے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر سرکاری فوج جو ہے اس کا سر کچھل دے گی یہ ظلم جب اس اجتماعی نظام کے اندر اس صدد کے ساتھ آیا ہے تب اللہ نے دین کامل دین حق محمد الرسول اللہ کو عطا کیا اور اس کے بارے میں اسی لیے سورہ نائدہ میں فرمایا گیا اليوم اکملتو لکم دینکم وعتمنتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسنابہ دینہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے دین پہلے بھی تھا لیکن کیونکہ تمدن جو ہے ابھی پیچیدہ نہیں تھا اس کا مسائل اتنے نہیں تھے لہذا اب وہ دور آیا تھا جس میں ایک پورا نظام زندگی انسان کو دیا جائے تمہارے سیاست ایسے ہونی چاہیے حکمرانی اس طور پر ہونی چاہیے تمہارے جو مالی تقسیم جو ہے ہونی چاہیے تو تقسیم دولت کا نظام کیسے ہونا چاہیے جو غریب پیچھے رہ جائیں ان کے کفالت کا بندوبست کیسے ہونا چاہیے زکاة کا نظام قائم کرو تاکہ جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں معاشی دور کے اندر ان کے لئے بھی کفالت کا بندوبست ہو یہ پورا نظام نظام تمہارا باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے عمرہم شورہ بینہم کسی فرد واحد کو یہ حق حاصل نہیں وہ بارہ بڑھ کر بیٹھ جائے کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ قانون ہے جو کچھ میں کہہ دوں گا بس وہ صحیح ہے یہ سارا نظام جو دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا یہ حق ہے اور یہ اس کے فرائز ہے مرد کے یہ حقوق ہے یہ اس کے فرائز ہے یہ پورا نظام آئلی نظام معاشرتی نظام سیاسی نظام معاشی نظام ان کو جمع کر لیجئے تو اس کا نام ہے دین حق اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے آج جو ہمارا اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے دیکھئے تبلیغ کا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو صحیح بات بتا دے یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی تبلیغ ہے ابلاغ ہے لیکن اس کا اگلا درجہ کیا ہے وہ کام خود کر کے دکھاؤ اور اس چیز سے خود رکھ کر دکھاؤ یہ عملی شہادت اور عملی تبلیغ ہے اسی طریقے سے جب ایک مکمل نظام زندگی دے دیا گیا تو جب تک اسے قائم کر کے نہ دکھایا جائے اس پر اعتماد کیسے ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے بڑے بڑے اچھے نظام لوگوں نے کتابوں میں لکھ کر دیئے افلاتون کی کتاب جو ہے ریپبلک ابھی تک یوں سمجھئے ڈھائی ہزار سال قرآنی تصنیف زندہ ہے اتنی زوردار کتاب ہے لیکن جو نقشہ اس نے کھیجا وہ ایک ایک دن کے لیے بھی کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا تو وہ ایک یوٹوپیا ہے ایک خیالی جنت ہے انہونی بات ہے اگر اسی طریقے سے صرف یہ نظام جو ہے نظری طور پر تھیوریٹیکلی اگر قرآن میں پیش کر دیا جاتا لیکن اس سے قائم کر کے نہ دکھایا جاتا تو وہ حجت نہیں بن سکتا تھا ہاں جی اچھی باتیں بہت اچھی باتیں ہیں کہ کوئی مان سکتا تھا کہ کوئی بادشاہ جو ہے چٹائی پر بیٹھ کر بھی حکومت کر سکتا ہے کوئی مان سکتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام سے قیسر و قسرہ کے اہوان تھررا رہے تھے اور وہ چٹائی پر بیٹھتے تھے ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے کوئی مان سکتا تھا جب تک کہ یہ کر کے نہ دکھا دیا جائے ورنہ تو کہتے ہوائی باتیں ہیں کہنے کو تو بہت اچھی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن یہ کہ عملی باتیں نہیں انہونی باتیں تو محمد الرسول اللہ پر تکمیلی رسالت کا جو آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین حق جو ہم نے آپ کو دیا ہے اسے قائم کر کے دکھائیے اسے تمام نظاموں پر غالب کر کے دکھائیے اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیجئے تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ ہاں یہ نظام قابل عبد ہے ہاں اس نظام میں خیر ہے برکت ہے ہر اعتبار سے سیاسی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا معاشی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا سماجی اور معاشراتی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا آئلی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ قائم کر کے نہیں دکھاؤگے حجت قائم نہیں ہوگی حجت تامہ نہیں ہوگی پوری حجت جو ہے قوم دنیا کے اوپر عالم انسانیت پر قائم نہیں ہوگی اس لیے فرمایا لَيُزْهِرَهُ عَلَدْ دِينِ كُلِّهِ تین جگہ یہ الفاظ آئے ہیں آج میں نے دو جگہ کی تلاوت کی ہے سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں پھر سورہ فتح میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں البتہ یہ کہ اس کے بعد آخری الفاظ ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَا لیکن سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں آخری الفاظ کیا ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ نظام قائم کرنا ہے اسے غالب کرنا ہے چاہے یہ مشرقوں کو انتہائی ناگوار ہو ریزسٹنس ہوگی لوگ رکابت ڈالیں گے لوگ مقابلے میں آئیں گے وہ تو اپنا سٹیٹس کو ہو چاہیں گے جو نظام میں قائم رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہو سکتی جہاں کوئی نظام نہ ہو یا قبائلی نظام ہے جاگرداری نظام ہے یا پھر ملوکیت کا نظام ہے یا کہیں اشتراکیت کا نظام ہے یہ نظام ہے کہیں جو ہے کیپیٹلزم کا نظام ہے اور ہر نظام کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان کے انٹریسٹس ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ نظام میں کوئی تبدیلی آئے وہ چاہتے کہ سٹیٹس کو ہو نظام برقرار رہے تاکہ ہمارے مفادات پہ آنچ نہ آئے لہذا لازمی بات یہ تھی شرک کرنے والے چاہے اسے ہرگز گوارہ نہیں کریں گے بادشاہ کیسے مانے گا کہ اصل بادشاہ اللہ کو مانا جائے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں جیسے عام انسانیں ویسا میں انسان ہوں بادشاہ تو اللہ ہے ان الحکم اللہ للہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِ ہی اہَدَا کوئی بادشاہ اس کو پسند کرے گا اور آج کے دور میں یہ جو جمہوریت ہے جسے نیلم پر ہی کہا جا سکتا ہے یہ محبوبہ ہے پوری دنیا کی اس میں کیا ہے عوام بادشاہ ہیں مرد و عورت کی برابری ہوگی کندے سے کندہ بھی لاکر وہ چلیں گے یہ کیا تم نے عصمت و عفت اور فلان اور فلان چیزوں کے ڈھکوصلے بنا رکھے آدمی کو جب پیاس لگتی ہے جہاں سے پانی مل جائے پی لیتا ہے تو جنسی خواہش جہاں سے پوری ہو جائے اس کو پورا کر لینا چاہیے یہ حلال اور یہ حرام اور یہ جو ہے اس طریقے سے نہ کرو یہ ہمارے ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں یہ ہے آج کی دنیا کی دیموقریسی جس میں آپ کو معلوم ہے کہ بعض ممالک میں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دیا گیا ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے دو عورتوں کی شادی لیگل ہو چکی ہے ایک عورت شوہر کا حق رکھتی ہے اور ایک جو ہے وہ بیوی کی حسیت مکتی ہے یہ دنیا میں ہو رہا ہے تو اس نظام کے خلاف جب آواز اٹھائی جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ کوئی اسے گوارہ نہیں کرے گا ہمارا نظام جیسے عرب میں کیا تھا مشرکانہ نظام تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت نتیجہ کیا تھا وہ اپنے اپنے بتوں کی زیارت کے لیے آتے تھے جب آتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور وہاں پر جو ہے جا کر خرچ کرتے تھے جیسے آج بھی حاجی جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا وہاں خرچ نہیں کرتے خیرات و صدقات کا انہیں پتا ہے کہ کتنا سواب وہاں ملے گا اسی طریقے سے وہ آتے تھے اپنے بتوں کو پوچھتے تھے ان کے لیے یہ ریونیو تھا ان کے لیے تو یہ ملالی جو ہے آمدری کا معاملہ بنا ہوا تھا اور پوری جو عرب کے اندر ان کے دھاک بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ متولی ہیں کعبے کے سب کے خدا ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں گویا کہ جنہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ مال غنیمت بن کر رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس اس لیے کہ اگر کوئی طبیلہ کوئی گربر کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردل توڑے گے پھیک دیں گے باہر لہذا اپنے بتوں کی جو ہے اگر چاہتے ہو سلامتی تو وہ یہی ہے کہ ہوسٹیجز جو ہمارے خدا ان کے پاس ہوسٹیجز بنے ہوئے ان کے لیے ہم ان قریش کی جو ہے بالا دستی کو قبول کریں یہ نظام کا واہ اس حوالے سے یوں سمجھئے اب میں جو نکتہ واضح کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن اللہ نے سوپا ہے وہ آج کی ہم اسطلاح میں کہیں گے انقلابی مشن تھا صرف دعوت نہیں صرف تبلیغ نہیں صرف انفرادی اصلاح نہیں صرف تسکیہ نفس نہیں یہ ساری چیزیں بھی کرنی ہیں دعوت و تبلیغ ہی سے لوگ آئیں گے پھر ان کی تربیت ہوگی تسکیہ ہوگا و تیار ہوں گے پھر ان کی طاقت بنے گی پھر وہ باطل سے ٹکرائیں گے تو یہ سارے مرحلیں ہوں گے لیکن اصل گول کیا ہے آخری حدف کیا ہے لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ جو بھی نظام اس وقت وہاں قائم ہے اس کو بے خوبند سے جڑ سے اکھار کر اور اس کی جگہ پر اللہ کے دین کے نظام کو قائم کیا جائے ظاہر بات ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا آپ کسی پودے کو بھی ذرا کھنچنا چاہیں جڑ سے تو آپ کو کتنا زور لگانا پڑتا ہے بڑا درخت ہے جس کی بڑی شاکھیں نیچے تک گئی ہیں اس کو اکھارنا ناممکن ہے تو نظام جو قائم ہے اور اس کے ساتھ جو ویسٹن انٹرسٹ ہے جو مفادات ہیں جو قریش کو مفادات حاصل تھے عرب کے اندر یہ اس کعبے کی وجہ سے اور وہاں تین سو ساٹھ بطوں کی وجہ سے تھے ورنہ ظاہر بات ہے جیسے اور عرب قبیلے تھے ایسے ہی قریش کا قبیلہ تھا لیکن اس کی وجہ سے انہیں مراعات حاصل تھی ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا اور وہ جو شرک ہے بدھ پرستی وہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے جو بھی ایک نظام تھا وہ جل رہا تھا اب اس نظام کو ختم کرنے کے لیے جب محمد الرسول اللہ کھڑے ہوئے آپ نے بدھ پرستی کی نفی کی ان میں کچھ نہیں ہے اور یہ کہ عدل اور انصاف دنیا میں ہونا چاہیے امرت لعادل بینکم دیکھو مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کرو میں صرف ناسح نہیں ہوں صرف وائز نہیں ہوں صرف مبلغ نہیں صرف مربی اور مذکی نہیں ہوں میں نظام بدلنے کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں نے ارز کیا یہ انقلابی مشن ہے یہ ریولیشنری رول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرٹ کیا گیا اب اس کے لیے در حقیقت صیرت النبی کا اگر تھوڑا سا جائزہ لیں تو سب سے اہم نکتہ جو میں چاہوں گا جو ہم پر واضح ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ اکثر صیرت کی تقاریر میں سامنے نہیں آتا عام طور پر ہمارے ہواس ہوتے ہیں صیرت کی تقریریں ہوتی ہیں تو حضور کی کملی کی شان بیان کی جاتی ہے حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کیا جاتا ہے حضور کی ظلفوں کا حسن بیان ہوتا ہے اور اکثر آپ نے سنا ہوگا وہ شیر کہ حسن یوسف نبی عیسیٰ ید بیزاری آنچ خوبہ ہمہ داراں تتنہ داری کہ اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں تمام انبیاء کے جو حسنات ہیں جو کمالات ہیں وہ آپ کی ذات میں جمع ہو گئے ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں بلکہ صحیح لیکن حضور یہ فرماتے ہیں کہ جتنی مسئیبتیں جتنے مسائب تمام رسولوں نے جہلے ہیں وہ میں نے تنہا جہلے ہیں ان کو ہم نہیں دیکھتے ہیں حضور کی ذاتی عظمت کے اوپر تو واضح ہوتا ہے اس پہ گفتگو بھی ہوتی ہے اس پہ مناظرے بھی ہو جائیں گے حضور نور تھے کے بشر تھے اب اس سے کوئی آپ کے لئے عملی پہلو نہیں ہے لیکن بس اعتقادی بحثے ہیں لیکن یہ کہ حضور نے جو کام کیا جو آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کے ہاتھوں نہیں ہوا کسی رسول کی دعوت سے اور اس کی جد و جہد سے کہیں دنیا میں نظام قائم نہیں ہوا یہ ہوا ہے پہلی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چنانکہ اس کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے دیکھئے ایم این رائے ایک شخص ہوتا تھا جو کومیونسٹ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی اس زمانے کی اس کا رکن تھا وہ اتنا بڑا کومیونسٹ ایم این رائے سن بیس میں انیس سو سترہ میں رشیہ میں انقلاب آیا تھا سن بیس میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا لاہور میں بریڈ لاہول میں دی ہسٹوریکل رول آف اسلام اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین اور بہترین انقلاب محمد نے برپا کیا ہندو ہے کومیونسٹ ہے کومیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر ہے لیکن صاف مان رہا ہے میں انڈیا گیا تھا تو مجھے وہ کتاب چھپی بھی وہاں نظر آئی ہمارے ہاں کہیں نہیں وہ ملے گی آپ کو دی ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے بومبے کا ایک پبلیشنر اسے شائع کرتا ہے اسی طرح امریکہ میں آج سے پچیس برس قبل یہ کتاب شائع ہوئی دی ہنڈرٹ اس کا جو مصنف مائیکل ہارٹ اس نے کیا کیا پوری انسانی تاریخ میں سے سو افراد کو چن لیا کہ جن کے ذریعے سے تاریخ کے دھارے کا رخ مڑ گیا ہو کون وہ لوگ ہیں کون عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ مڑا ہے تو سو چن لیے پھر ان میں گریڈیشن قائم کی ان میں سے بھی سب سے بڑی تبدیلی کون لیا چنانچہ اس کی کتاب کا نام ہے اس سیلیکشن اور گریڈیشن آف ڈی ہنڈرڈ موسٹ انفلوینشل پرسنیلٹی آف ہیومن ہسٹری تاریخ انسانی کی عظیم ترین محصر ترین شخصیتیں سو اور ان میں گریڈیشن کیا آئے اور نمبر ایک پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے کہ مجھتے با ہوں میں کرسٹین ہوں اور میں یہاں نمبر ایک پر رکھ رہا ہوں تو آئی او ایکسپلینیشن مجھے بیان کرنا پڑے گا یہ میں کیوں کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کو تیسرے نمبر پر لے گیا تو اس نے کہا یہ کیونکہ اس نے ایک انسانی پر گوھر کیجئے اس نے ایک انسانی پر گوھر کیجئے اس نے ایک انسانی پر گوھر کیجئے سپریمی سکسیسفل بہت سیکلر اور ریلیجس فیلز تاریخ انسانی میں ایک ہی انسان ہے جو دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب رہا وہ دینی میدان میں بھی مذہبی میدان میں بھی انتہائی کامیاب اور دنیاوی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے بھی انتہائی کامیاب he's the only person اس نے کہ باڑی باقی لوگوں کا اگر آپ کر لگے گے کوئی ادھر ہوں چاہے تو کوئی ادھر نہیں چاہے کوئی ادھر ہوں چاہے تو ادھر نہیں چاہے سکندر اعظم فاتح تو بہت تھا اخلاق و کردار کے اعتبار سے دین و مذہب کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے زیر ہوتا اٹیلا ہو چنگیز خان ہو بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے ہیں سب کچھ ہے لیکن اُن کی روحانی حیثیت کیا ہے گوتنبد وہ ایک بہت بڑے مذہب کے بارے تھے اور یہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی تھے واللہ و عالم ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے لیکن قرآن مجید میں دو جگہ زل کفل کا جو ذکر آیا ہے تو بعض علماء کی رائی ہے کہ زل کفل کپل وسطوں سے یہ لفظ بنا ہے کپل وسطوں کا شہزادہ زل کفل یہ در حقیقت گد کی طرف اشارہ ہے بہرحال انہوں نے بہت بڑا مذہبی یاد کیا لیکن کوئی ریاست کوئی حکومت کوئی نظام بطول کے ذریعے قائم نہیں ہوئا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے ان کے ہاتھوں کوئی ریاست قائم نہیں کوئی نظام قائم نہیں ہوا اس اعتحار سے وہ فاتح بھی تھے ایک حکومت قائم کیے انہوں نے ایک عظیم مملکت کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں جزیدہ نمائی عرب میں اسلامی حکومت خود قائم کی ہے اپنے دست مبارک سے اور پھر اس کے بعد جو پھیلا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا مشریق کی طرف عراق کو فتح کیا ایران کو فتح کیا ماوراہ النہر کو یہ سارے ملاقے اور کابل تک فتح ہو گئے خلافت راستہ کے دوران ادھر اس سے آگے چلیے شام سے کروس کیا سینائی پرنسولہ اور پھر یہ کہ مصر ہے لیبیا ہے ایٹلانٹک اوشن کے سائل تک پہنچ گئے فروم ایٹلانٹک ٹو آکسس آکسس کہتے ہیں دریائے جیہوں کو یہ خوراسان کے علاقے کا بڑا دریائے جو ہے وہاں سے لے کر اور ایٹلانٹک اوشن تک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے صحابہ اکرام کے ذریعے سے تو یہ تو کہیں اور دنیا میں اس کی مثال ہے ہی لیکن موسیقی